ہیلو گائز نیکس اپسوڈ کے سٹارٹ سے پہلے آپ لوگوں میں چینک کو سبسکرائب کردیں گے اسے اپی نیکس اپسوڈ کو سٹارٹ کردے ہیں وہ جس نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا اور دیکھنے کے بعد سمائل کر کے اپنا کام کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے جانے پر شینی جن کو ڈانٹے لگ جاتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا تم نے لائٹس آف کیوں کیتے ہو کہتا ہے کہ میں نروس ہو گیا تو تو میں نے لائٹس آف کر دی اس کے آواز سنتے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو اکسلین کرنا کتا مشکل ہوگا تو جن کہتا ہے کہ اس چیز کی ٹنشن نہیں لو ویسے میں بات کرلوں گا وہ کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائے گا اب دونوں اسی لڑائی میں کھڑے ہو جاتے اور ویسی وہاں سے وے بھی گزر کر جانے لگتا اور اس کو بیسٹ آف لکھ ویش کر کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ان دونوں کے لیے کافی کچھ تھا اس کے وہاں سے جانے کے بعد تو شینی کافی غصہ ہو جاتے لائٹ ٹون کر کے اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے اور ادھر ہمیں چین دکھا جاتے جو المیرا سے کچھ نکار ہی ہوتی ہے تابعی اسے وہ نائٹ بریس بھی نظر آ جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ گو کو میسج کرتی ہے کہ تمہاری مام نے ابھی تک تمہارے میسج کا ریپلائی دیا یا نہیں دیا تو وہ بتاتا ہے کہ میں صبح سے انہیں میسج کر رہا ہوں پر انہوں نے ایک بھی ریپلائی نہیں دیا تو چین کہتی ہے کہ ان باتوں کو چھوڑو میں نے کھانا اوڈر کروایا ہے آج جو دونوں ساتھ میں کھاتے ہیں تو گو سے منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا تم اکیلی کھالو اب اس کا یہ میسج دیکھنے کے بعد یہ بھی سوچتے ہیں کہ مجھے اس کی مام کو میسج کرنا چاہیے انہیں ہیلو ہائی کی میسج کے بعد سوچی ہوتے ہیں کہ کیا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میرا گو سے بریک اپ ہو گیا ہے تو پھر وہ اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے آئیں گی اور اسی میں ان دونوں کی بات ہو جائے گی اب یہی سب سوچی ہوتی ہے اور نیکس پورننگ آ جاتی ہے تو چین دور اپن کرنے کے لیے آ رہی ہوتے تب یہ اسے یاد آتا ہے کہ شاید یہ گو کی مام نہ ہو اس لئے جلدی سے دیکھنے لگتی ہے تو سچ میں پتہ لگتا ہے کہ گو کی مام تھی انہیں دیکھتے سے آتی اپنی آپ کی حالت خراب کر لیتی اور جیسے دور اپن کرتی ہے تو روتے ہو وہ ان کے گلے لگ جاتے ہو تو وہ کہیں لگتے ہے کہ کیا ہوا ہے اندر جا کر بات کرتے ہیں اندر لے کر جاتے ہو اور ابھی تک بس ان کے گلے لگ کر رو رہی ہو دے ہو کہہ رہی ہو دے گے آپ کے بیٹے نے مجھ سے بریک اپ کر لیا تو وہ پوچھے ہوتے ہی کہ میرے بیٹے نے تم سے بریک اپ کیوں کیا ہے ایسا بھی کیا ہوا ریزن تو بتاؤ اب اس کو ریزن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور جو اس کے مانڈ میں آتا ہے وہی بات بول دیتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کرتا ہے رات میں میں نے اسے کھانے کے لیے بلایا تھا پر اس نے کھانے کے لیے بھی منع کر دیا آور ٹائم کا کام چکر رہا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے نوڈلز کھالی اور ساتھ میں فاس فوڈ بھی کھالیا کہ یہ میرے سٹرمک کے لیے اچھا ہے اور پھر اس کے بعد میرے سٹرمک پیتا درد ہو رہا تھا اس کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جبکہ مجھے انسٹرنٹ نوڈلز پسند بھی نہیں ہے یہی باتیں کرتے ہوئے گلے لگ کر اور ہی ہوتی ہے تو وہ اسے چھپ کرواری ہوتی ہیں تب ہی ان کی نظر پیچھے انسٹرنٹ نوڈلز پر جاتی ہے جتنے زیادہ بوکسز آ کر پڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کر وہ سمجھ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بات کچھ اور ہی ہے تو چین بھی ہو جاتی ہے کہ یہ چھپ کیسے ہو گئی تو انہیں دیکھنے لگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کی نوڈلز دیکھ لیا اور کہیں لگتے ہیں کہ یہاں پر نوڈلز کا مسئلہ نہیں ہے نوڈلز تو تمہیں بہت پسند ہیں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو چین انہوں نے دوبارہ سے گلے لگا لیتے ہو کہتی ہے کہ سوری میں نے آپ سے جھوٹ بولا پر اگر آپ یہاں تک آئی گئی ہیں تو آپ کو کوئی سے بات کر لینی چاہیے اتنے میں گو بھی اس کے گھر پر آ گیا تھا جسے دیکھتے ساتھ اس کی ماں وہاں سے جانے لگتے ہیں تو کوئی اپنی ماں کو روک لیتا ہے کہیں لگتا ہے کہ ماں میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اگر آپ مجھے چھوڑنے کا بولیں گی تو میں چھوڑ دوں گا اور کبھی بھی گیمز کا کام نہیں کروں گا اب یہ بات سنکر اس کی ماں رک گئی تھی اور گو انہیں اپنے ڈیٹ کی بک دکھانے لگتا ہے جس پر انہوں نے اپنی کریکٹر کے بارے میں لکھا ہوا تھا جو انہوں نے خود صحیح بنایا تھا اور وہ بھی اپنی لائف پر اس پوری لائف کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ میری اتنی پیاری ایک وائف تھی اور انہوں نے پیارا بیٹا تھا پر میں نے اس لائف کو چھوڑ کر گیمز والی لائف کو چوز کیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ گیمز والی لائف اتنی ہارڈ ہونے والی ہے یہاں تک کہ ایک دن گو کا بڑے بھی ہوتا ہے تب بھی اس کے ڈیٹ کولنی اٹینٹ کرتے اور نہ ہی جلدی گھر پر واپس آتے ہیں اور جب وہ گھر پر واپس آتے تب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے لئے نہیں جاگ رہا تھا اور ٹیبل پر ڈیورس پیپر پڑے ہوئے تھے جو گو کی مام نے سوچ لیا تھا کہ اب تو وہ ڈیورس لے کر رہیں گی اور وہ ڈیورس پیپر دیکھنے کے بعد تو یہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہی سب باتیں لکھیں ہوتی ہیں اور لازمی سوری بھی کہا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب یہ سب باتیں پڑھنے کے بعد گو کی مام تو رونے لگ جاتے ہیں کہیں لگتے ہیں کہ تم بھی اپنے ڈیورس کی طرح زدی ہو تمہیں بھی سیم انہی کی طرح اسی کریئر میں جانا پسند ہے اور انہی کی طرح گیمز بنانا پسند ہے اور میں تھوڑی نہ تمہیں روک سکتے ہوں میں تمہیں ایک ہی بات بولوں گی تمہارے ڈیورس کی طرح بھی آور ٹائم کرتے رہا ان کی دیتھ ہو گئی اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گی آگے تمہارے ڈیورس کے بغیر میں نے پوری لائف گزار لی یہ بات سن کر گو کہنے لگتا ہے کہ مام ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا میرے پاس آپ ہونا اور چین بھی ہے مجھے سنبھالنے کے لیے تو میں ایسا کام نہیں کروں گا تو چین بھی کہتا ہے کہ جی آنٹ میں یہاں پر ہوں نا میں اس کا یہاں پر خیار رکھوں گی تو وہ ابھی ان کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ میں چلتی ہوں یہ کہہ کر جانے لگتی ہے پر وہ کہتا ہے کہ مام میں آپ کو چھوڑا ہوتا پر وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا یہ کہہ کر غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی ان کے جانے کے بعد چین کو اسے کہیں لگتا ہے کہ تمہاری مام ابھی تھوڑی ایموشنل بھی تھی اور غصے میں بھی تھی دیکھنا وہ بھی اکل ٹھیک ہو جائے گی کو کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے مجھے اپنی مام کا پتا ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے فورس نہیں کریں گی اور نہ ہی جلدی ماف کریں گی اور یہ بھی ان کی ایک مافی ہی ہے یہ سب باتیں کرنے کے بعد کو چین سے تھانکس کہتا ہے تو وہ بھی آگے سے اس سے ویلکم کہتی ہے اور اسی سمائل کے ساتھ دون ایک دوسرے کو حق کر لیتے اور ساتھ میں ڈراما دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے جس کے کافی زیادہ اپیسوڈز دیکھ لیے تھے تو چین کہتا ہے کہ میں کافی تک چکی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں سے واپس گھر جا پاؤں گی یہ بھر سنکا گو بھی اسے دیکھنے لگتا تو چین کہتا ہے کہ ٹی وی دیکھو نا میری طرف کیا دیکھ رہے ہو پر ابھی بھی جب کوئی اس کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا پر بھی کو انہیں اس کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ ہیلو وائلڈ یہ دیکھ کر ہی چین خوش ہو جاتی اور ہمیں ایچ سی کمپنی کے سبھی شیئر ہالڈرز دکھائے جاتے ہیں وہاں پر ایک بتاتا ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ میں والٹر گیمز کا اپنے شیئر سیل کرنے والا تم لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو یہ کہہ کر والٹر گیمز کی فائل بھی دے دیتا ہے جس پر انہیں کافی اچھے خاصے پیسے میرے تھے اور پروفٹ بھی ہو رہا تھے یہ سب دیکھ کریں بھی ایک تو بھی کوئی پریشان ہو جاتا اور چپ ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر کہیں لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم سٹیلا کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہو پر کبھی تو تمہیں اپنے بارے میں سوچا چاہیے یہاں پر کچھ پتا بھی نہیں ہے ہم لوس میں بھی جا سکتے تو تم لوگوں کو شیئرز کو سیل کر دینا چاہیے پر دونوں اس کے سامنے بیٹھے چپ ہوتے ریکھ تو یہ دیل کافی اچھی بھی لگ رہی تھی پر دوسرے والا کچھ بھی نہیں بولتا اور ہمیں چیانور گوھ دکھا جاتی تو دونوں ساتھ میں آرے ہوتے گوھ گھنے لگتا ہے کہ ایسا لگ رہے کہ میں کچھ تو بھول رہا ہوں تو وہ کہتی کہ تم کیا بھول رہے ہو ویسے ہی آگے سے گارڈ آ جاتا جو کہتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا بھول رہے ہو یہ کہہ کر انہیں یہاں کے سبھی کیامراز دکھانے لگتا ہے کہ دیکھو یہاں یہاں ہر جگہ پر کیامراز لگے ہوئے ہیں میں نے ہمیشہ تم لوگوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے ہاتھ پکڑتے دیکھا ہے آج بھی تم لوگ ہاتھ پکڑو نا اور میں تو سب لوگوں کے لیے ہی دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ان سب کی شادیاں ہو جائیں یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے وہاں سے جانے کے بعد گو بھی چین کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیتا ہے اور جب یہ دونوں ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہوتے ہیں ابھی سوزینگ بھی اسی ٹائم پر کام کے لیے آ گیا تھا جو دونوں کو ہاتھ پکڑے دیکھ لیتا اور پوچھتا ہے کہ تم دونوں تو چین بھی آگے سے سمائل کرتی ہے تو سمجھ آتا کہتے ہیں کہ کانگیجولیشنز یہ کہہ کر کام کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد چین کہتے ہیں کہ ابھی صرف ہمیں سوزینگ نے دیکھا ہے چین اس سائٹ سے آ جاتی تو گو دوسری سائٹ سے آ جاتا ہے اور چین پوچھے لگتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یونٹ نائن میں دو کپلز ہیں یہ سن کر چین تو پہلے گو کو دیکھنے لگتے ہیں پہ پوچھتے ہیں کہ دو کپلز کون سے ہیں تو وہ جون اور شینی کے بارے میں بتا دیتے ہیں جس پر چین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے رات میں ان دونوں کو خود دیکھا تھا ایک ساتھ آفیس میں ایک دوسر کی باہوں میں اب اس بات پر تو وہ لوگ یقین کر لے تو اگر کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے دو کپلز کی بات کی تھی تو پہلے والا کپل کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم دونوں یہ سن کر دیتے ہیں انہیں کیسے پتا لگا تو پہلے وہ بتاتا ہے کہ جب میں آفیس میں آنے لگا تم لوگوں کو ایک دوسرے کتنے پاس دیکھ کے وی آر لگا لیا اور دوسرے والا بتاتا ہے کہ جب میں کام کے لیے جارا تھا تب تم دونوں کو حق کرتے دیکھا تو تیسری فین بتاتے کہ جب میں کافی بنانے کے لیے جاری تھی تم دونوں کو ہاتھ پکڑے دیکھا ایسے ہم تینوں کو پتہ لگا اور تم لوگ یہ بات تھوڑی نہ چھپا سکتے تھے یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد چین کہتی ہے کہ ہم جو اتنا ڈراما کر رہے تھے وہ کس لیے کر رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح پتہ لگنا ویسے اچھا تو تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہم پوائنٹ تو ہے تو ویسے گو چین کو کس کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے تو رکھ کر اپنا ہاتھ کرتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ لو تو چین بھی بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ہی جانے لگتی ہے اور یہ جن دکھا جاتے ہیں جو اپنے آفیس سے بیٹھ کر سا بھی لوگوں کو اپساب کر رہا ہوتا ہے ویسے اسے گو کی کول آ جاتی جو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا اور شینی کا کیا چاہ رہا اس کی ایمیج کا کیا تو گو کہتا ہے کہ تمہیں اپنے سے زیادہ اس کی پریشانی لگی ہوئی ہے کیا تم بھی اسے لائک کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ اب لائک کرنے کا کیا فائدہ جب اس کے دل میں میرے لئے فیلنگز ہی ختم ہو گئی ہیں یہ سن کر گو کہتا ہے کہ میرے لئے تمہارے لئے بس ایک ہی ورڈ ہے کرما یہ کہہ کر کول کٹ کر دیتا ہے اب جن کو تو گصہ آ جاتا ہے ویپر اور اورفیس سے باہر آ کر ویپر کو آواز دیتا ہوئے بھی یہ بات سنتے ساتھی جن تو پریشان ہو گیا تھا اور شیئر ہولڈرز اور وائٹر کی میٹنگ دکھائی جاتی جہاں پر سٹیلا بھی پہنچ جاتی ہے تو وائٹر بتاتا ہے کہ یہاں پر میں شیئرز کو پرچیس کرنے کے لئے آئے گے سن کر سٹیلا کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہاں پر تو وہ بھی باقی شیئر ہولڈرز کی طرف دیکھنے لگتا تو سٹیلا بھی ان کی طرف دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے پرسنٹ شیئرز ہیں ایچ سی کے تو وہ وائٹر گیمز والے کو کہتے ہیں کہ کہ آپ ایک سیکنڈ کے لئے باہر جائیں گے میں نے ان سے بات کرنی ہے یہ کہہ کر وہ انہیں باہر بھیج دیتے ہیں ان کے جانے کے بعد شیئرز کے بارے میں بات کر رہی ہوتی اپنے پر وہ لوگ تو اپنا فول ارادہ بنا کر آئے تھے سیل کرنے کا اور پھر سٹیلا ان سے بات کرنے لگتی جو پہلے بھی سٹیلا کو سپورٹ کرتے آیا وہ کہیں لگتے ہیں کہ آپ تو میرے ساتھ ایسا نہ کریں تو کہتا ہے کہ یہ کافی سیریس مسئلہ اور اس کے بارے میں میں سوچوں گا یہ کہہ کر ایک ایک کر کے سب بھی لوگ سٹیلا کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ بھی انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا